نمشکر آرادہ دوستو ہند ووئس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اکراہ ہوں اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا اور آج پھر ہم اسلاموفوبیا پر بات کریں گے کارن ہے ایک بچوں سے جڑا ہوا معاملہ اسکول سے جڑا ہوا معاملہ سامنے آرہا ہے مدھی پردیس سے مدھی پردیس کے اندور شہر سے جہاں پہ کچھ مسلم چھاتروں کو باقی چھاتروں سے الگ بٹھا دیا گیا ان کی الگ پرکشہ کریا ہی گئی پوری خبر بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکائب ضرور کریں اور اگر فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر جائے اور چینل کو سبسکائب کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے کیونکہ بیہار الیکشن پر لگتار کا روز جاری ہے بڑے بڑے انٹلیکچول سے انٹرویز جاری ہے وہ لگتار آپ تک پہنچنے چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں اس خبر کیوں لے کر جہاں اسلاموفویہ کے نام پر اب چھاتروں کو ستائے جا رہا ہے آپ نے دیکھا یہ ہوا مارچ کے آخری ہفتے میں جب نظام الدین مرکز میں پولیس نے وہاں پر فسے ہوئے بہت سارے جماعتی کو تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا میڈیا نے نیرٹیو سیٹ کر دیا پہلا ہی شب دے دیا کہ یہ لوگ چھپے ہوئے تھے اگر وہ چھپے ہوئے تھے تو ان کا ہر روز پروگرام ہوتا ہے روزانہ ڈائی سو تین سو ویدیسی وہاں آتے ہیں روزانہ ہزار دو ہزار آدمی وہاں پہنچتے ہیں امیش شاہ خود اس بات کو کہہ چکے اپنے انٹرویو میں وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تبلیغی جماعت کا کارے کرم ایک سو پچھپن دیسوں سے بھی زیادہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے اور وہاں ہر روز بہت سارے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں پولیس کو اس بات کے جان کر ہی ہوتی ہے کیونکہ وہیں سے ہی سٹھا ہوا تھانا بھی ہے لیکن اس کے بعد میڈیا میں ایک زہر فیلا جائے گا اور میڈیا کے اس زہر کا اثر گلی محلے میں دیکھنے کو ملا لوگ سبجی والوں کی پٹائی کرنے لگے سبجی والوں کو کار دے دیا گا اسپیشلی کہ یہ ہندو ہے ان سے آپ شبڈی خریدے ہندو ہندو سے خریدے گا مسلمانوں کو ہندو محلے میں گھسنے نہیں دیا جائے گیا بقادہ بورڈ لگا دے گئے اس کا اثر آپ نے دیکھا ویدیش میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے بھی خورا فاتھی کی اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نوکری چلے گئی ان کی تو گئی گئی اور پھر اس کے بعد مام لائے ڈکٹر آرتی لال چندانی کا جو کانپول میڈیکل کی ہیڈ ہے ان کا ایک شرمناک جب سامنے آج اس میں انہوں نے کہا کہ سارے جماعتیوں کو جنگل لے جاؤ اور ان کو مار دو سرکار بے وجہ خرچہ کر رہی ہے سرکار نے ان کا تبادلہ کیا لیکن پروموشن کے ساتھ میں بے شرمی کی حد دیکھی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس آرتی لال چندانی کی وجہ سے کل کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی جو ہمارے سارے نینی سہمت خان نے کی تھی کہ وہاں پر بہت سارے ڈکٹر کو اب مانا کر دیا انڈیلز ڈکٹر کو وہاں کے سامساد نے کہا کہ ہنڈی ڈکٹر کے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے یعنی کہ جو نفرتیں یہاں شروع ہوئی چند لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی وجہ سے کرکری ہو رہی ہے ہمارے یہاں کی سرکاروں کی لیکن کوئی سوال نہیں کھڑے کرے گا اب ہم واپس لوٹتے ہیں اپنے انڈور کی اس اسکول کی پوری خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ہاں انڈور کا ایک اسکول ہے جس کا نام ہے اسلامی کریمیا اس کے سوٹنا مولتے ہیں IKDC Academy ہے تو ان کا جو سینٹر لگا تھا پاس کے ہی ایک نولاکھا سکول میں لگا تھا تو وہاں جو بھید بھہ دباؤ دیکھنے کو ملا اس میں یہ ہوا کہ باقی کے جو بچے تھے ان کو الگ روم میں بیٹھا دیا گیا اور جو مسلم چھاتر تھے ان کو الگ بیٹھا دیا گیا تو مسلم چھاتروں کا عاروپ ہے کہ جو ان کے سکول کے ان کے ساتھ ہندو لڑکے تھے ان کو بھی وہی جگہ دی گئی اور مسلمانوں کو الگ دی گئی یعنی ایک سکول کے دونوں سمودھائی کے الگ بچے کو الگ الگ جگہ دی گئی پرشیاسن سے جب اس ڈوپیر نام کا ایک نیوز پیپر ہے اس کے سموادات نے ان سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ ریڈ زون سے آئے تھے تو ریڈ زون سے تو اور بھی لوگ آئے تھے جو ریڈ زون گھوزت کیا تھا وہاں سے ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی آئے تھے لیکن مسلمانوں کو الگ بیٹھا دیا گیا یہ درشاتہ ہے کہ نفرت جو دلوں میں ہے وہ اکیڈمی اور سکولوں کے اندر بھی بھر چکی ہے اور کل اگر یہ بچے کہیں سماج میں کہیں نوکری کریں گے تو ان کا نظریہ کیا ہوگا لوگوں کو دیکھنے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر ہمیں وہی دیکھنے کو ملے گا کہ انصاف کی جو امید لگائے لوگ ان کے پاس آتے ہیں انہیں وہ نا امیدے کے ساتھ لوٹیں گے تو یہ جو زہر بھرا جا رہا ہے اس کا کارن آپ لوگ سمجھتی ہیں میڈیا اور وہ تتھا کتیت جو ہندو کے نام پہ روزانہ بیان بازی کرتے ہیں اس اسکول جن کا نام بنگالی اسکول بتا جا رہا ہے اور یہ سب جو دوسرے اسکول کے چھاتر تھے جن کا سینٹر لگا تھا باروی کی پرکشہ دینے کے لیے لوگ یہاں پر پہنچے تھے یہ سبھی چھاتر جن میں مسلم چھاتر بھی تھے ہندو چھاتر بھی تھے تمام ترہی کمیونٹی کی تھے لیکن مسلم اسکول کو اس بنگالی اسکول نے الگ بیٹھا دے گیا اندور کی وہ گھٹنا بھی اسی شیرم ہوئی تھی جب ڈوکٹر پر حملہ کیا گیا تھا تو اس کے چلتے اور میڈیا کے زہر کے چلتے اس اسکول کے پرشاشن کے اندر بھی وہ زہر بھرا ہوا ہے اسلاموفوبیا نام کا آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں ایسی لوگوں کی سوچ پر ایسی لوگوں کے حالات پر جو بچوں کو بھی پڑھائی کو بھی شاتروں کو بھی ہندو مسلم میں باٹ رہے ہیں ابھی تک سبزیاں بھی ہندو مسلم ہو گئی تھی پکشی بھی جانوار بھی ہندو مسلم ہو گئی تھی اور اب یہ سکول پرشاشن بھی ہندو مسلمان کھلے عام کر رہا ہے آپ لوگ کیا کہنا نیچے کمیٹ کیجئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیے اور چینل سے جڑے رہنے کے لئے پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں